موسیقی بلکل ایک برفی جیسا بن گیا ہے اور ہم کیا کریں گے اس کا جو خک ہے یہ اس کا جو سرہ ہے اس میں ایک سکہ کسی سکے کو ٹکائیں گے سکے کو اس کے مدھ میں رکھ دیا اور اس کے بعد میں اب اس کا یہ جو سرہ ہے اس کو انگلی سے اٹھا کر کے پہلے تھے اس کو ہلکے سے دو تین جھوکے دیتے ہیں جیسے جھولے میں جھوکے دیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کا پورا ہم ایک گول چکر ہم آ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچرج کی بات ہے کہ سکہ ابھی بھی ہینگر کے ہک پر ٹکا رہتا ہے اور سکہ بھاگتا نہیں کہیں اڑ کے نہیں جاتا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ انگلی جو ہے بلکل لیٹی ہوئی ستھی میں ہے اور ہم دھیرے دھیرے کر کے یہ بلکل دھیرے دھیرے کر سکتے دھیرے دھیرے کر کے اس انگلی کو کھڑی ستھی میں ملا سکتے ہیں اس کو ایک دم کرنا کیونکہ اتنے سارے اس پر بل لگ رہے ہیں اس کو ہم ایک دم نہیں کر سکتے پر دھیرے دھیرے کر کے اس کو ہم کھڑی ستھی میں ملا سکتے ہیں اور اب تو بلکل یہ سدرشن چکر جیسا نظر آتا ہے ابھی سکہ ہے کہاں سکہ ابھی بھی ہک کے اوپر چپکا ہوا ہے اور چپکا ہوا ہے کیوں چپکا ہے اس میں نہ تو کوئی گوند لگا ہے نہ کوئی کوئی فکس لگا ہے نہ ہی کوئی اس میں چمکی ہے کوئی کھیل ہے یہ سکہ جب ہم ہنگر کو گھوما رہے ہیں تو اس میں ایک گھومنے والا بل لگتا ہے جس کو ہم سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں یا ابھی کیندری بل کہتے ہیں یہ اسی پر آدھارت ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو پھر اپنی جو ہماری کھڑیویں انگلی تھی اس کو لیٹی اس ثتی میں لاتے ہیں اور لیٹی اس ثتی میں لانے کے بعد میں ہم چاہیں تو ہلکے سے کر کے اس ہینگر کی چال کو بھیلا کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہنگر کے ہک کے اوپر ابھی بھی سکہ بلکل اسی طرح سے برقرار ہے اور اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلایا تو سکہ خات میں آ جاتا ہے اس طرح سے تو یہ بہت ہی ویلکشن پریوگ ہے جو ہر ایک کو اچرج میں ڈالتا ہے اب اس کو بنانے کا بہت ہی سرل سا طریقہ ہے پہلے تو آپ سے بنتی یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اس پریوگ کو کریں تو گھر میں بڑے لوگوں کی اس سے ان کی انمتی لیں ہینگر کے لئے بڑوں کی انمتی کے بغیر اس پریوگ کو نہ کریں اور ایک الیمونیوم کا ہینگر لیں الیمونیوم کا ہینگر ہی کیوں کیونکہ الیمونیوم کا جو تار ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ الیمونیوم کے جو ہینگر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے موٹے تار کے بنے ہوتے ہیں اگر بہت پتلے تار کا ہوگا تو اس کے ہکوں پر سکہ ٹکے گا نہیں تو اس کے لئے ہم الیمونیوم کا ہینگر استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الیمونیوم ایک ایسا پدارت ہے جو گیر چنب کی ہے یعنی اس میں چنبک کا کوئی بھی کھیل نہیں ہے یہ صرف گھومانے کے بل پر آدھاری تھے تو ہم یہ ایک ہینگر لیتے ہیں اور اس کیونکہ الیمونیوم کا ہینگر ہے تو الیمونیوم ہم کو معلوم ہے ایک ایسا پدار تھے جو کافی ملائم بھی ہے اور اس کو اس طرح سے کھینچتے ہیں اس طرح سے کھینچتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل کھشتا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک برفی کاکار اس کو کھینچ کر ایک برفی کاکار اور اس کے بعد میں اس کا جو ہک ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اونڈلی کے لگ بھگ نیچے یہ ہک آئے اس کو تھوڑا سا ایسے موڑنا پڑے گا کہ یہ ہک جو ہے تھوڑا سا موڑ کر کے ہماری اونڈلی کے نیچے آئے تب ہی اس کا سنتولن بنے گا اور یہ کرنے کے بعد میں اور کئی بار آپ دیکھیں گے یہ ہک یہ سپاٹ بھی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے تیڑھا کٹا ہو اگر تیڑا ہوگا تو اس پہ سکھا ٹکے گا نہیں تو اگر اس طرح سے اگر تیڑا ہو تو اس کو آپ خس کر کے تھوڑا سا سپاٹ بنا لیچے کیونکہ سپاٹ ہوگا تب ہی اس کے اوپر سکھا ٹکے گا اس کے بعد ہم اس پہ دیکھیں اس کو یہاں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بھی ایک سکھے کو ہم کئی بار گرے گا ابھی سکھا اس کے لئے آپ کو ابھیحاس کی بھی ضرورت ہے پر سکھا ٹک گیا اس کے اوپر اور اس کو اس کے بعد میں اس کو پہلے ہلکی سے جھوکا دیا اور اس کے بعد میں اس کو تیزی سے گھومائے ٹھیک ہے اور پھر بعد میں چاہے تو آپ اس کو روک بھی سکتے ہیں